فروری 1992 کا واقعہ ہے کہ فقیر نے جامعہ مسجد و عثمانیہ بہتر آباد میں نماز جمعہ کا خطبہ دیا بیان کے دوران امت مسلمہ کی زبو حالی کا تذکرہ چل پڑا تو فقیر نے کہا اب یہاں سے اتنی بات کہنے کے بعد حضرت پیر صاحب نے مسلمانوں کے اوپر جو زبان آیا تھا مسلمانوں کی جو برے حالات آئے تھے اور جس مشکلوں سے گزرنا پڑا ہے جو جو ظلم مظالم ہوئے ہیں اس پر بات کی تھی چونکہ اب یہ تھوڑا لمبا ہے اس لئے اس کا خلاصہ یہی عرض کر دیا گیا اگر آپ اس چیز کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کتاب پی ڈی ایف بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کی لنک یا تو ڈسکرپشن میں یا تو کمنٹ میں پن کر کے ہم ڈال دیں گے وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں ابھی یہ بیان کے ختم ہونے کے بعد پھر حضرت پیر صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا نماز جمعہ کے بعد محترمی جناب سعید الزفر صاحب نے فقیر سے کہا کہ حضرت آپ وسط ایشیا کی ریاستوں کا دورہ کریں وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا وہاں کی یہ ریاستوں کا دورہ کریں تاکہ مسلمانوں کے درمیان فاصلے کم ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب رشیہ آزاد ہوا تھا تو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے فقیر نے اس بات میں کہا انشاءاللہ محترمی عبدالشکور دادا صاحب نے کہا کہ میرے ایک دوست عرصہ درست سے روس میں یعنی رشیہ میں تجارتی کام کر رہے ہیں میں ان کی وساطت سے یعنی ان کے ذریعے سے ویزے کا بندوبست کروں گا فقیر نے کہا اچھی بات ہے چنانچہ فقیر نے اپنا پاسپورٹ ان کے حوالے کیا اور وطن واپس آ گیا کئی دن ویزے کے انتظار میں گزر گئے ایک ماہ گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ویزے لگنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں مزید پندرہ دن کے بعد مواسلاتی رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ رکاوٹیں ابھی تک برقرار ہیں یہ رکاوٹیں ختم نہیں ہوئی تھی ویزے کی جو لگنی تھی وہ فقیر متفکر ہوا یعنی حضرت کو فکر ہوئی اور بارگاہ عیزدی میں اللہ کی یہاں متوجہ ہوئے سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگی فقیر متفکر ہو کر بارگاہ عیزدی میں سجدہ ریز ہو کر دعا مانگتا رہا اسی دوران محیبی و مشفقی جناب مونیر احمد صاحب کا درجہ زیل ختم موصول ہوا درجہ زیل یعنی جو نیجے زیل میں یعنی نیجے جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہ خط ان کو موصل ہوا جو حضرت نے یہاں پر نقل کیا ہے تو خط یہاں سے شروع ہوتا ہے بخدمت جناب محترم المقام واجب الاحترام پیر مرشد دام اذل لکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت موجود بفضل ہی تعالی عافیت مطلوب اسبارگاہ عالی سورت احوال یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے سستی اور گوتاہی کی معافی مانگتا ہوں آپ کی طرف خط نہیں لکھ سکا مجھے آپ کی مصروفیات کا بتا ہے اس لئے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا مگر رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس خط میں آگے جو بات بتائی گئی ہے یہ اصل جاننے کی اور سمجھنے کی ہے میں دیسر رمضان المبارک کو تحجد کی نماز کے بعد مراقبہ میں تھا کہ آپ مجھ اکیلے کو مراقبہ کروا رہی تھے اور کوئی بندہ کمرے میں نہیں تھا ایک آواز آئی کسی نے مجھے کہا یہ کون ہے میں نے جواب میں کہا یہ میرے پیرو مرشد حضرت زلفقہ رحمت صاحب ہیں آواز آئی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دے دو کہ پچھتر دن سیونٹی فائو دن کیلئے سوویت یونین چلے جائیں یعنی یہ جو رشیہ وغیرہ کا علاقہ ہے جناب برائے مہربانی رہنمائی فرمائے اور جواب دے نمازش شکریہ والسلام آپ کا سیاہکار نالائق ونانچیز مرید مونیر احمد یہ خط کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر یہ مکتوب پڑھ کر حیرت و استعجاب کا مجسمہ بن گیا مجسمہ کہتا ہے ایک پتلے کو مونیر احمد صاحب کو فقیر کے آئندہ لائحہ عمل کا قطعن علم نہیں تھا پھر انہوں نے یہ بات کیسے لکھ دی دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالی چاہتا ہے تو لنگڑے مچھر سے اور کمزور مکڑی سے بھی کام لے لیتا ہے کیا بعید ہے یعنی کیا دور ہے کہ فقیر جیسے کم عمل اور بے بزاعت سے بھی اشعاد دین کا کام لے لیا جائیں دوسرے دن اطلاع ملی کہ فقیر کے پاسپورٹ پر اس بگستان کا ویزہ لگ چکا ہے فقیر نے ایک ہم مشرب دوست سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ماضی بعید میں سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کہ نسبت شریفہ وسط ایشیا سے یعنی سینٹرل ایشیا سے پاک و ہند میں منتقل ہوئی اب لگتا ہے کہ عصر حاضر میں یعنی ابھی کے زمانے میں یہ قرض واپس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے لہٰذا اس کاری خیر میں تاخیر نہیں ہونے چاہیے کاری خیر یعنی نیک کام کے اندر تاخیر نہیں ہونے چاہیے اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے اب یہاں تھوڑی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سلسلہ نقشبندیہ پہلے اس طرف تھا سینٹرل ایشیا وغیرہ پھر حضرت خواجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ جب انڈیا میں آئے تو حضرت موجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہ ذریعے یہاں پر یہ سلسلہ فیلہ تھا برے صغیر میں تو اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے اس کو ذرا آپ کو سمجھ میں آجا اس لئے آپ کے سامنے یہ کھول کر بتائی گئی آگے حضرت فرماتے ہیں گو کہ اس بات سے فقیر کی حوصلہ اوضائی ہوئی تاہم تسلی و اتمنان کے لئے اپنے پیر تعلیم حضرت شیخ واجہ الدین صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں صورت حال سے آگاہ کرنے کا خیال آیا جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم کو احوال واقعی عرض کیے تو انہوں نے مکتوب پڑا اور فرمایا بھائی یہ تو بڑی بشارت ہے یعنی خوشخبری ہے آپ ضرور جائیں حاضری نے مجلس میں سے یعنی مجلس میں جو لوگ حاضر تھے ان میں سے ایک صاحب نے فرمایا شیخ صاحب یہ تو قرض لوٹانے جا رہے ہیں حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا وسط ایشیا سے نزبت نقشبندیا ہمیں ملی تھی پھر امام ربانی مجدد الفسان رحمت اللہ علیہ نے اس میں مزید اسباق شامل کیے اب تو یہ مجددی اسباق والی نعمت لے کر وہاں جائیں گے یہ بات سن کر فقیر کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہاں میں اور کہاں یہ نکحتے گل نسی میں صبح تیری مہربانی فقیر نے دفتر سے یعنی آفیس سے طویل رخصت لے کر لمبی چھٹی لے کر رختے سفر باندھا اور آغازے سفر کرتے ہوئے زبان حال سے کہا جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا ابتدا کرتا ہوں اسی کے نام سے باندھا موسیقی موسیقی موسیقی